بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ پیغام جمعیت علماء اسلام صبح سن کے تمام ازلہ تمام پی ایسز تحصیلیں یونٹوں کے ذمہ داران اور کارکنان کے نام ہے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج سے چار مہینے قبل پیڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مورنہ فضل الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ نے اسلام آباد مہنگائی ماس کا اعلان کر رکھا تھا مسلسل ہم نے چار مہینے اس حوالے سے محنت کی ہے تیاریاں کی ہیں پورے صبح سن سے کارکنان کو اسلام آباد جانے کے لیے تیار کیا ہے اور کارکنان ہمیشہ یہ وعدہ کرتے رہے کہ وہ اسلام آباد قافلے کے ہمراہی بنیں گے اس حوالے سے کراچی، ہدرباد، نپرخاس، نواب شاہ، سکھر اور لڑکنہ ڈیویجن کے الگ الگ کی جلاسات بھی ہوئے چوبیس تاریخ صبح دس بدے دس کا مطلب دس ہے گیارہ نہیں کیونکہ وقت بہت امپورٹنٹ ہوگا ہمارے لیے سہراب گورٹ کراچی سے قافلہ روانہ ہوگا کراچی کے تمام جماعتی کارکنان جو کراچی میں ہیں وہ سہراب گورٹ پہنچیں گے جلسے میں شرکت کریں گے اسلام آباد جانے والوں کو الودا کریں گے اور بحریہ ٹاؤن تک تمام کے تمام کارکنان ہمارے ساتھ جائیں گے اور قافلے کو بحریہ ٹاؤن سے رخصت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور کراچی سے جو کارکنان آگے جائے گا وہ اپنا زفر جاری رکھے گا دوپہر ایک بجے ہدراباد میں تین بجے دو بجے مٹیاری میں تین بجے سکرن میں چھے بجے نشروفروز میں آٹھ بجے خیرپر میں اور رات دس بجے سکھر میں کارکنان کے استقبال بھی ہوں گے اور مختصر پروگرام بھی ہوں گے تقاریر بھی ہوں گی اور تمام ازلہ یہاں جڑتے جائیں گے ہیدراباد بھی پرخاص نواب شاہ کے قافلے ہیدراباد مٹیاری اور سکرن کے مقام پر جڑ جائیں گے سکھر اور لارکنان ڈیویجن کے تمام ازلہ بھی چوبیس تاریخ کو یہ ایک بابار میں بات دوبارہ دور آ رہا ہوں سکھر اور لارکنان ڈیویجن کے تمام قافلے بھی چوبیس تاریخ کو رات کو دس وجہ سے پہلے پہلے سکھر کیم پر پہنچیں گے سکھر کیم پر کھانا ہوگا نماز ہوگی چند گھنٹوں کی ریست ہوگی دو سے چار گھنٹے کی اور اس کے بعد پہلے یہ پروگرام تھا کہ براستہ پنو آقل گھوٹ کی عباوڑو ہم جیٹی روڑ سے اسلام آباد جائیں گے لیکن اب شہدو تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے سکھر سے بزریہ موٹروے ہمارا سفر ہوگا روڑی سے تمام کے تمام خافلے موٹروے پہ چڑ جائیں گے پنو آقل کے خافلے پنو آقل سے موٹروے سے جوائن کریں گے گھوڑکی کے خافلے گھوڑکی موٹروے سے ہمیں جوائن کریں گے اور کشمور صرف ایک تحصیل کشمور موٹروے سے جوائن کرے گی کندھ کوٹ اور تنگوانی اور جکم آباد سارے ذل سکھر آئیں گے وہاں سے کٹھے جائیں گے کوئی کارکن الگ نہیں جائے گا کسی بائی پاس سے نہیں جائے گا کاروان سے پہلے نہیں جائے گا اسلام آباد موٹروے پر کاروان کا قائد ملت اسلامی ہے قائد جبیت حضرت مورنہ فضل الرحمن صاحب انتظار کریں گے کیپی کے بلوچستان کے خافلے بھی گنی آئیں گے جب موٹروے سے اسلام آباد کی طرف اتریں گے تو حضرت مورنہ فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ کے قیادت میں پورے ملک خافلے پچیس تاریخ شام کو چھے سات بجے کٹھے انشاءاللہ والعظیر اسلام آباد میں اتریں گے سو میں درخواست کرتا ہوں اپنے کارکنان کو جنہوں نے جہاں جہاں پورے صبح سے میں مجھ سے وعدہ کیے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم تیار ہیں آپ نکلیں حدداران ذمہ داران آپ نکلیں اور فائنل کریں دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں چوبیس تاریخ صبح دس بجے سوراب گور کراچی دوپر ایک بجے ہدراباد دو بجے مٹیاری تین بجے سکرن چھے بجے نوشرو فیروز اور آٹھ بجے خیرپور دس بجے سکھر سکھر میں پورے کے پورے صبح سن کے تمام خافلے وہاں روڑی بائی پاس پہ ہمارا ایک مورنہ امیر خان متقی صرف کا مدرستہ ہے وہاں پر کیمپ لگے گا اس مدرستے کے اندر قیام ہوگا کھانا ہوگا عشاء کی نماز ہوگی تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا تھوڑا سا انتظام ہوگا فریش ہو کر وہاں سے تازہ دم ہو کر پھر ہم رات کو ہی سفر شروع کریں گے چوبیس کی شام کو پچیس کی رات کو ہی تاکہ پچیس کو منگرک سے پہلے پہلے ہم قائد جمعیت کے قافلے میں شامل ہو جائیں اور قائد جمعیت مدرستہ علی کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں میں امید کرتا ہوں کہ کارکنان اس شیلول کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک پہنچائیں گے میرے پیغام کو عام کریں گے ہر سطح کے عددار ہر سطح کارکن کو پہنچائیں گے تاکہ وہ شیلول سے حضا ہو سکیں ہدایات جھنڈا ضرور ساتھ رکھنا ہے جھنڈا ہر ایک کارکن اپنے ساتھ رکھے کالی ہاتھ نہ آئیں دوسری بات کہ اپنے موبائل فون چارج رکھیں تیسری بات بس میں ایک امیر کو قرر کریں اس امیر کا نمبر پوری کوچ کے بندوں کے پاس ہو اور امیر صاحب کے پاس تمام کوچ کے بندوں کے نمبر ہوں اٹھائیس تاریخ تک اسلام آباد رہنا ہے جب ہم پتیس کی شام کو پہنچیں گے تو چھبیس بھی اسلام آباد میں قیام ہوگا ستائیس بھی اسلام آباد میں قیام ہوگا اٹھائیس کی شام تک بھی قیام ہوگا روٹنگ اٹھائیس کو ہوگی تو اس کے بعد ہم واپس نکلیں گے یا جو مرکزی قیادت کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم عملی جامع پہنائیں گے لیکن آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلام آباد میں کم سے کم ہمارا قیام تین دن کا ہوگا تو اس حساب سے موسم وہاں شاید ٹھنڈی ہوگی بس طرح اپنے ساتھ رکھیں گے اور اپنے ساتھ کپڑے رکھیں گے تاکہ وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف گاؤ دعا بھی کریں گے رومِ خواتین، مائیں، مہینے، بیٹیاں مدارس میں طلبہ آیتِ کریمہ کا ورد کریں ایک مقاصد میں کامیابی نصیف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ